حروف ہیں جس کو کہا جاتا ہے حروف حلقی حلق سے نکلنے والے چھے حروف غین خواہ یہ حروف حلقی ہیں اس کو حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے حمزہ جو ہے وہ سینے کی طرف والا اور عین حا درمیان والا اور غین خواہ یہ حلق کی طرف موں کی طرف والا جی حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسے الفاظ ہیں نون ساکن اور نون تنوین نون ساکن اور نون تنوین نون ساکن کہتے ہیں یہ نون ہے اور اس کے اوپر یہ جذب ہے اس کو ساکن کہتے ہیں جذب کو ساکن نون تنوین تنوین یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش اس جو لفظ ہوتا ہے اس کو تنوین کہتے ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں اچھا اس کو لکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو تا کہتے ہیں تا دو زبر کیا کہتے ہیں تن اچھا پڑھنے میں جب آپ لکھتے ہیں اس کو اگر اس کو یوں کر لیں اس میں پڑھنے میں دونوں میں کوئی فرق ہے نون ساکن کر لیں یا تنوین کر لیں تا دو زبر تن کہتے ہیں تا نون زبر ادائیگی میں دونوں برابر ہیں ادائیگی میں دونوں برابر ہیں لکھنے میں دونوں مختلف ہیں تو پتہ کیا چلا کہ یہ اس طرح سے ہو یا اس طرح سے ہو دونوں کا حکم ایک ہے دونوں کی آواز ایک ہے اب قیدہ یہ بنا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نون ساکن اور نون تنوین کے بعد مختلف قسم کی کیفیات ہیں مختلف قسم کی کیفیات ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین ایک چیز ہے اس کے بعد حروف حلقی ہوں گے حروف حلقی تو اس میں اظہار کریں گے یعنی غنہ اور اخفا نہیں کریں گے اچھا اس کے بعد اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یر ملون ہوئے یا را لام میم نون وو یر ملون یہ اس کو اگر الہدہ الہدہ لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا یا را میم لام وو نون یر ملون ٹھیک ہو گیا پھر اس میں یہ ہے کہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا یہ جو لفظ میں اخفا ادغام یا یہ بول رہا ہوں یہ میں سمجھا دیتا ہوں ادغام کہتے ہیں کہ کسی دو لفظوں کا آپس کے اندر گس جانا داخل ہو جانا دوسری صورت اس کی یہ ہو جاتی ہے اچھا یہ ہے کہ حروف حلقی چھے ہیں حروف حلقی چھے ہیں اور یہ حروف کتنے ہیں یا را لام میم نون وو چھے چھے اور چھے بارہ بارہ حروف کے علاوہ کوئی بھی لفظ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جاتا ہے نون تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور حروف یر ملون نکال کر جتنے بھی آئیں گے اس میں ہم اخفا کریں گے اس میں ہم غنہ کریں گے میں آپ کو وہ دکھاتا بھی ہوں اس کے بعد جتنے بھی ہوں گے اس کے علاوہ اخفا ہوگا اخفا غنے کی ہی ایک قسم ہے آواز کو چھپانا اب یہ ہے کہ آپ اپنی صورت جو اپنا ہمارا سبق تھا اس کو دوبارہ کھولنے میں اس کی آپ کو مشک کروا دیتا ہوں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد آگے پھر نون آیا ہے نون ومن نعمرہ یر ملون میں سے نون آیا یر ملون میں سے نون آیا ہے تو اس میں ہم ایک لفظ کو دوسرے کے اندر گسیڑ بھی رہی ہیں اور ساتھ میں غنہ بھی کرتے ہیں نون کے بعد نون آیا ہے افلا یا قلون وما علمناہ الشعر وما ینبغیلا اس کو ہم نے انبیہ ہے ان ہوا الا ان ہوا نون کیا ہے نون ساکن ہے ہوا ہاں کس میں سے ہے غروف حلقی میں سے ہے تو اس میں اظہار ہوگا غنہ نہیں ہوگا اس کو یوں نہیں پڑھیں گے ان ہوا یہ نہیں پڑھیں گے ان ہوا ان ہوا اس کو ان ہوا نہیں پڑھیں گے ان ہوا کیونکہ نون ساکن ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آیا ہے ذکرون وقرآن مبین ذکرون وقرآن یہ نون تنوین آیا ہے ذکرون را کے اوپر کیا آیا ہے تنوین پیش ہے دو پیش آئیں دو پیش کے بعد واؤ کس میں سے ہے یر ملون تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک کو دوسرے کے اندر گسیڑیں گے بھی ادغام بھی کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے وقرآن مبین نون تنوین آیا ہے قرآن پھر آگے کیا آیا ہے یر ملون میں سے میم آیا ہے تو کیا کریں گے ایک کو دوسرے کے اندر داخل بھی کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی وقرآن مبین ایک کو دوسرے کے اندر گسیڑا بھی اور پھر غنہ بھی کیا نون ساکن ہے اس کے بعد کیا ہے نہ حروفِ حلقی میں سے اور نہ ہی حروفِ یرملون میں سے تو یہ اخفا ہوگا اخفا کا معنی یہ ہے کہ لفظ کو تھوڑی دیر کے لیے چھپانا نہ مکمل غنہ ہے کہ اس کو اپنی ناک میں مکمل چھپانا ہے نہ یہ ہے کہ اس کو نون ساکن کے بعد نہ ہی حروفِ حلقی ہیں اور نہ ہی حروفِ یرملون ہیں آگے نون ساکن اس کے بعد کیا ہے کاف ان دونوں میں سے نہیں ہے نہ ہی حروفِ یرملون ہیں اور نہ ہی حروفِ حلقی ہیں تو اس پہ کیا کریں گے اخفا کریں گے من کانا حیعن ویحق الحیعن نون تنوین ہے اس کے بعد کیا ہے واؤ کس میں سے یرملون کیا ہوگا یہاں پہ گسیڑیں گے داخل کریں گے پھر کیا ہوگا غنہ بھی ہوگا نون ساکن ہے اس کے بعد کیا ہے حروفِ حلقی تو کیا کریں گے اظہار ہوگا اس کو یوں نہیں پڑھیں گے انعامن نہیں پڑھیں گے انعامن کیوں پڑھا ہے کہ حروفِ حلقی میں سے آیا ہے یہاں پر اظہار ہوگا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلْنَلْنَا حَلُونَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ نون ساکن ہے اس کے بعد کیا ہے ہاں ہے تو اس میں کیا کریں گے اظہار کریں گے رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا پھر آیا ہے نون ساکن اس کے بعد کیا ہے حروفِ حلقی ہے تو کیا کریں گے اظہار کریں گے جیس کا سمجھ آگیا یہ بھلا قیدہ رُفِ حلقی ہوگا تو اظہار ہوگا یرملون ہوگا تو اقفہ ہوگا نہیں یرملون ہوگا تو ادغام اور غنہ ہوگا اور دونوں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اقفہ ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی